سی آئی او صاحبان، ہمارے ڈی ایس پی صاحبان، اس کے علاوہ ہمارا ڈسٹرک سیکیورٹی برانچ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹیکنیکل برانچ ہے جو موبائل فورنزکس پہ اور موبائل سی ڈی آرز پہ کام کرتا ہے تو ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ کو پندرہ دنوں کی ایک ٹھیک ٹاک سواد کے حوالے سے آپ کو ایک پراؤگریس رپورٹ پیش کرسکیں سب سے پہلے آئی وڈ لائک ٹو ٹیک دہ سٹارٹ فرم پولیس ٹیشن منگورہ پولیس ٹیشن منگورہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے سواد کا سب سے ہیوی پولیس ٹیشن ہے اور اس میں ریسنٹلی پندرہ دنوں کے اس میں ہمارے پاس جو دو میجر کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں ایک کیس یہ تھا مقدمہ علت چیسو چونسٹھ مورخہ ایک ست دو ہزار بائیس جرم تین سو آسی چونتیس اس میں اس طرح تھا کہ مین بازار میں اسلہ ڈیلر کی شاپ تھی اسلے کی شاپ تھی اور اس میں نکب لگا کے اس میں دیوار میں سراخ کر کے پسٹل چوری کیے گئے تھے ان پسٹل کی جو مالیت تھی وہ تقریباً پندرہ لاکھ روپے اس سامان کی مالیت تھی وہ چوری کیے گیا تھا اور یہ کیس جو ہمارے لیے تھا یہ بڑا ہی چیلنجنگ کیس تھا اس میں سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ مینگورہ کے ایریا میں جو کیسٹی کا مین ایریا ہے اس میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں ہمارے جو تاجر برادری ہے ہماری جو سیول سوسائیٹی ہے اور ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کا کافی کنسان تھا کہ یہ مین مینگورہ بازار میں یہ چوری ہوئی ہے اور ہمارے لیے ایک بلائنڈ اور چیلنجنگ کیس تھا تینکس ٹو آور ایسی چھو پی ایسی مینگورہ مجیب علم اس کے علاوہ ہمارے سی ای ای او صاحب اور ٹیکنیکل ٹیم انہوں نے کوشش کی دن رات کوشش کی اور صرف چند گینٹوں کی چوبیس یا پچیس گینٹوں کی محنت کے نتیجے میں ہم نے پورا یہ گینگ آئیڈنٹیفائی بھی کر لیا اور اس کے علاوہ یہ آریسٹ ہو گئے اور ان سے ریکوری بھی ہو گئی جو پندرہ لاکھ روپے کے ویپنز تھے وہ بھی ریکور ہو گئے ہماری جو پسٹول کی ریکوری تھی پسٹل اور یہ شاپ جو ڈکیتی ہے جو چوری تھی اس کی ریکوری تھی اس میں ملزمان ہے عرشت خان ولد عثمان غنی سکنا ملا بابا نیاز محمد ولد سرزمین سکنا فیض آباد حمزلہ ولد زر محمد سکنا شگئی سیدو شریف تو یہ ملزمان اس میں ایڈنٹیفائی ہوئے اس میں گرفتار ہوئے اور ان میں ان سے پھر سارے جتنے بھی پسٹل وغیرہ غیر ملکی پسٹل جو گئے تھے وہ ریکور ہو گئے جن کی مالیت تقریبا پندرہ لاکھ روپے تھی اس کے علاوہ جو ایک اور کیس تھا وہ ریسنٹی ریجسٹر ہوا مقدمہ اللہ چھے سو چونسٹھ مرخہ ایک ساتھ دو ہزار بائیس جرم تین سو اسی چونتیس اس میں جو تھی وہ چوری کی گئی تھی ایک سو ساٹھ تولہ چاندی دو کلو تامبہ اور دیگر جیولری بنانے کے اوزار یہ جیولری میکنگ ورک شاپ تھا اور اس میں چوری کی واردات ہوئی تھی اور یہ آئٹم جو تھے یہ چوری ہوئے تھے تو اس میں بھی ہمارے ٹیکنیکل ٹیم ایسیچو اور سی آئیو صاحب نے بڑی ٹائم لی اور بڑی محنت کی اور اس میں ہمارے پاس جو تھے وہ آئیڈنٹی فائی ہوئے پانچ نام اس میں آئیڈنٹی فائی ہوئے تین بندے اس میں آریسٹ ہو گئے دو کی آریسٹ ابھی پینڈنگ ہے اور اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں یہ کیس بھی ہمارا ٹریس ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ کیس ہے جو کل رات کو وقوب وزیر ہوا اور اس میں یہ تھا کہ تقریباً چالیس عدد بیل جو تھے جانور بیل قربانی کے جانور جس میں پر بیل کی مالیت ہے پروکسیمیٹلی ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ روپے تک کے بیل کی مالیت ہے یہ کل رات چوری ہوئے بنگورت آنے کے ایریا سے اور اس میں ساری رات ہمارے اسی چوز ہمارے سی آئیو ہماری ٹیم انہوں نے محنت کی اور تقریباً صبح صویرے فجر کے ٹائم انہوں نے یہ سارے کے سارے بیل بھی ریکور کر لیے اور ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا اس میں اس جانوروں کی اس لائف سٹاک کی جو قیمت تھی وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے مالیت کے یہ لائف سٹاک تھا جو چوری ہوا تھا اور ریکور ہو گیا یہ جی ہمارا پولیس ٹیشن چارباغ کا ایریا ہے اور جو منگورہ سے تقریباً چودہ سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور تھوڑا سا پہاڑی ایریا ہے تو وہاں سے یہ ریکور ہوئے ہیں تو سو دیس وز دی پراغرس دیت وز ڈن بائی پولیس ٹیشن منگورہ ناؤ لیٹ بی کم ٹو پی ایس رحیم آباد رحیم آباد کا جو تانہ ہے ان کی پراغرس ان کا جو کیس ہے وہ ہے مقدمہ علت چار سو پچاسی جرم تین سو اسی چار سو ستاون پاکستان فینل کورڈ اور تاریخ جو تھی وہ بائیس چھے تیس چھے دو ہزار بائیس اس میں بھی ایک چور ایک نکبزن پکڑا گیا جس نے ایک دکان کا تعلیٰ توڑا تھا اور اس سے چوری کی تھی تو یہ چور بھی تقریباً دو دن کی محنت سے اور ان کی ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ سے اسی چو رحیم آباد کو میں کریڈٹ دوں گا اس کی ایفرٹ سے یہ چور گرفتار ہوا اور اس سے جو ریکاوری تھی جو چوری ہوئی تھی وہ پوری کی پوری ریکاوری اس سے ہو گئی اس کے بعد تھانا سیدو شریف تھانا سیدو شریف کے پراؤگرس کا میں ذکر کروں گا اس میں ہمارے اسی چو صاحب ہیں اور اس کے علاوہ سی ایو ڈی ایس پی صاحب اور ٹیکنیکل ٹیم ان کے دو کیسز تھے ایک کیسز میں ایک موٹر سائیکل چوری ہوا اور جو چوری کی ایف آئی آر ہے وہ علت پانچ سو جرم تین سو اکسی اے چونتیس تانا سیدو شریف اس میں یہ اس تاریخ کو چوری ہوا اور اس کے بعد جو ہماری ایفرٹس ہیں ایفرٹس ہوئی اور وہ بھی چند یوم کی ایفرٹس کے نتیجے میں موٹر سائیکل لیفٹر اور دوسرا جو موٹر سائیکل چوری ہوا تھا اس کی ریکاوری ہو گئی اس کے علاوہ ایک موٹر کار ریپورٹ ہوا اس کی چوری ریپورٹ ہوئی جس کا مقدمہ علت فور سکسٹی ڈیٹ اس کا ہے گیارہ چھے دو ہزار بائیس اور جرم تین سو اکسی اے چونتیس اس میں موٹر کار ویڈز موڈل دو ہزار گیارہ چوری ہوئی تھی اس میں جو ملزمان ہیں نواب علی ولد پرویز اس کے علاوہ حمید علی ولد پرویز سکنا بنیر اور اس کے علاوہ ایک اور ملزم تھا سلمان ولد امان اللہ سکنا بنیر یہ انوال تھے اور یہ پکڑے گئے اور ان سے ریکاوری ہو گئی ویڈز موٹر کار موڈل 2011 اسی طرح ہمارا دوسرا تھانا ہے تھانا قبل تھانا قبل تھانا قبل کی دو بڑی پروگریسز ہیں اس میں ایک پروگریس ہے موٹر سائیکل لیفٹنگ کے حوالے سے تو مقدمہ علت 249 مورخہ 126 2022 جرم 381 جس میں ریپورٹ ہوئی کہ ایک بندے کا موٹر سائیکل چھوڑی ہو گیا اس میں ایفرٹس ہوئی اور ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹس تھی ڈیٹرمنٹ تھا اسی چوب تھانا قبل ملزم صفدر ولد بنیرخان سکنا کمبر سکنا کمبو قبل گرفتار ہوا اور اس کی اس کے قبضے سے موٹر سائیکل ہائی سپیڈ سیونٹی سی سی ریکاور ہوئی اسی طرح تھانا قبل ہی کا ایک اور مقدمہ یہ مقدمہ ایک امپورٹنڈ مقدمہ تھا اس میں جو گروپ اور جو گینگ ریکاور ہوا تو بیسیکلی یہ ایک ڈکیٹ اور سنیچر گروپ تھا اور اس گروپ کا جو زیادہ فوکس تھا اور جس نے زیادہ وقوعے کیے ہیں وہ کراچی کراچی میں یہ وقوعے کیے ہیں اور یہاں پہ سواد کے ایریا میں وہ ڈکیٹی اور سنیچنگ کی غرصے وہ انٹر ہو رہے تھے اور لکیلی ہمارے جو ایسی چو صاحب ہیں تانہ قبل تو انہوں نے کاروائی کی اور ان کو آریسٹ کر لیا ناکبندی کے دوران اس میں ملزمان جو ہیں وہ ہے محمد شاہد ولد محمد شاہ سکنا قبل اجمل ولد عدالت خان سکنا ہزارہ تانہ قبل تاہر شاہ عرف پیشو ولد محمد ظاہر سکنا سرسنے اسی طرح ایک اور ملزم ہے حسین ولد ریاض سکنا کالش کالونی قبل شاہ خالد ولد محمد شاہ سکنا قبل اور ان سے ان کے ساتھ جو مختلف واردات میں انہوں نے سنیچنگ اور رہزنی کے وقوعے کیے تھے اس میں سے ان کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے برامت ہوئے اور ایک عدد موٹر سائیکل بھی برامت کیا گیا اسی طرح تھانا شاڈیری تھانا شاڈیری کی یہ پروگرس ہے اور یہ پروگرس انہوں نے کل کی ہے انہوں نے ایک آٹھ رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے اور یہ گروپ بھی اسی طرح ہے یہ ہمارا لوکل گروپ ہے اور یہ کلپریٹس انہوں نے موپائل ان سنیچنگ انڈیکوئیٹی ان تیفت انسیڈنس اور مختلف وقوعات جو انہوں نے کیے تھے اس میں ایک لاکھ اکسی ہزار دو سن روپین سے ریکور ہو گیا ہے اور یہ آٹھ ملزمان ہیں آٹھ ملزمان اس میں گرفتار ہیں تو آٹھ اگر میں آٹھ آٹھ بندے ہیں اگر میں وہ تو آٹھ آپ پلیز آٹھ آٹھ والد موتبر خان یہ مانے کا علاقہ ہے ادھر کا رہنے والا ہے عاصف خان والد عجب خان یہ دیولائی کا ایریا ہے ادھر کا رہنے والا ہے سلاہ الدین والد امن خان سکنا کلا گئی تو تانو بانڈا یہ بھی شاڈیری کا ایریا ہے اسی طرح ہمارا جو ایک اور تھانا ہے تھانا خوازہ خیلہ تھانا خوازہ خیلہ کی ایریا میں ہمارے کافی توریس ڈسٹینیشنز بھی ہیں تو وہاں بھی ایک رہزن اور سنیچر ڈکیت گروپ جو ہماری جو پریونٹیو یا پرویکٹیو پولیسنگ ہے اس کے نتیجے میں یہ ہم نے گرفتاریاں کی ہیں تو نورمڈی ان کے متعلق یہ تھا کہ یہ ڈکیت رہزن اور سنیچر گروپ ہیں اور ڈکیتیاں ان واردات کی غرض سے یہ کٹے ہوئے ہیں اور واردات کرنے لگے ہیں تو ان سے جو ہے ایک عدد موٹر سائیکل ڈی لیکس پر آمد ہوا ایک عدد موٹر سائیکل ڈی لیکس پھر دو عدد موٹر سائیکل سیونٹی سی سی پانچ عدد بیٹریہ بھی جو انہوں نے مختلف سے چوڑیاں کی تھی اس کے علاوہ ایک عدد پانی کی موٹر ہے اور اس کے علاوہ ان سے کچھ رکم بھی برامد ہوئی ہے ان ملزمان کے نام ہیں ماز ولد اختر حسین سکنا ڈیری بابا خوازہ خیلہ ممتاز ولد محمدی سکنا برکل خوازہ خیلہ بابر واحد ولد فضل واحد سکنا شانگلہ حال برکل خوازہ خیلہ ولی اللہ ولد عزیز اللہ ساکن برکل خوازہ خیلہ رفی اللہ ولد محراب خان ساکن برکل خوازہ خیلہ رسول شاہ ولد سرطاج سکنا ٹیٹا بٹ اسی طرح ملک زہور ولد ملک زادہ سکنا خوازہ خیلہ گلابلی ولد انور سکنا شمک خوازہ خیلہ شمس الرحمن ولد محمد کمر سکنا سخرہ اسد ولد بابر سکنا شن فتحور تو سوفار یہ ہمارے سات پانوں کی پروگرس تھی اس میں ہماری ایفرٹس جو ہے وہ دو سائٹ سے ہوئی ہے ایک ہے ہماری پرویکٹیو اپروچ پرویکٹیو اپروچ میں ہم نے جو سنیچر جو ڈکیت وغیرہ یا جو نکبزن پکڑے ہیں وہ ہمارا سیکشن آف لا ہے فور ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ ون پاکستان پینل کوڈ تو یہ ہم نے جو پکڑے ہیں یہ ہماری پرویکٹیو یا پریونٹیو سائٹ پہ ہماری ایفرٹس تھی اس کے علاوہ جو باقی کیسز ریجسٹر ہوئے اور اس میں ہم نے ڈیٹیکشن یا ڈیٹیکٹیو بیس پولیسنگ کی ہے اس میں ہم نے ہماری ٹیکنیکل ٹیم جنہوں نے موبائل فورنزکس پہ کام کیا سی ڈی آر پہ کام کیا تو باقی کیسز انہوں نے وہ آئیڈنٹیفائی کیے انہوں نے ٹیک ڈاؤن کیے تو سو فار یہ جو پراغرس تھی یہ صرف ہمارے پندرہ دنوں کی پراغرس ہے اس کے علاوہ فردر آپ کو ہماری جو نیکس بریفنگ ہوگی اس میں ہم آپ کو جو ہماری ایفرٹس ہیں اگینسٹ نارکوٹکس ایرڈیکیشن فرم دی سوسائیٹی فرام ڈسٹرک سوات اس میں ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہماری جتنے بھی اصلے کی ریکاوری ہوئی ہے اس کے متعلق بھی ہم اپنی نیکسٹ پریس کانفرنس میں آپ کو بریفنگ دیں گے اس سلسلے میں تو یہ ہماری پریس تھی